لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر شیئے کی انتہا کا مقام حضرت امام ضحاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن کی روح قبض کر کے آسمان کی طرف لے جائی جاتی ہے تو مقربین اس کے ساتھ چلتے ہیں پوچھا گیا مقربین کون ہیں فرمایا جو دوسرے آسمان کے قریب ہیں پھر وہ روح دوسرے پھر تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے اور ساتھ میں آسمان یہاں تک کہ صدرت المنتہا تک پہنچا دی جاتی ہے پوچھا گیا اسی صدرت المنتہا کیوں کہتے ہیں فرمایا اس لیے کہ بحکم الہی ہر شیئے کی انتہا وہاں ہوتی ہے اس سے آگے کچھ نہیں بڑھتا فرشتہ ارز کرتے ہیں الہی یہ تیرا فلاں بندہ ہے حالانکہ وہ خوبی جانتا ہے چنانچہ اس بندے کو جہنم کے عذاب سے چھٹکانے کا پروانہ دیا جاتا ہے اور فرمان باری تعالیٰ کا یہی مطلب ہے كَلَّا إِنَّ كِتَابًا لَبْرَارِ لَفِي عِلِّينَ وَمَا دْرَاكَ مَا عِلِّيُونَ كِتَابٌ مَرُقُونَ يَشْهَدُوهُ الْمُقَرَّبُونَ صدق اللہ العظیم یہ سورة المطففین کی آیات ہیں جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ ہاں ہاں بے شک نیکیوں کی لکھت سب سے اونچے محل علیین میں ہے اور تو کیا جانے کی علیین کیسی ہے وہ لکھت ایک مہر کیا نوشتہ یعنی تحریر نامہ ہے کہ مقرب جس کی زیارت کرتے ہیں اچھا یہ جو ابھی آپ سے حضرت دحاق کا جو قول میں نے نقل کیا یہ تفسیر تبری میں سورة المطففین آیہ نمبر اٹھارہ کے تحت آتا ہے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں صحیح مسلم شریف میں کتاب الایمان میں صدرت المنتحہ کے ذکر میں یہ روایت آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب صدرت المنتحہ تک لے جایا گیا تو آپ وہاں ٹھہر گئے اور وہیں تمام ارواح کی انتہا ہوتی ہے اور اس کے بارے میں جو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں وہ یہی ہیں کہ شب میراج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدرت المنتحہ تک جب آپ پہنچے اور وہ چھٹے آسمان میں ہے زمین سے جو ٹڑتا ہے وہ یہی آ کر ٹھہر جاتا ہے پھر لے لیا جاتا ہے اور جو اوپر سے اترتا ہے وہ بھی یہی ٹھہر جاتا ہے پھر لے لیا جاتا ہے فرمایا اللہ تعالی نے جب صدرت المنتحہ کو دھاپتی تھی وہ چیزیں جو دھاپتی تھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یعنی پتنگے سونے کے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں تین کیزیں عطا کی گئیں ایک اس میں سے نماز پنجگانہ اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیات اور تیسرے اللہ نے بخش دیا آپ کی امت میں سے اس شخص کو جو شرک نہ کرے اللہ کے ساتھ جبکہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے تو بتایا گیا یہ صدرہ ہے آپ کی امت میں سے ہر ایک کی یہیں انتہا ہوتی ہے سوائے ان کے جو آپ کے نقش قدم پر ہوں اس روایت کو تفسیر تبری میں سورة الاسراء آیہ نمبر ایک کے تحت روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی